تو دوستو آج اکتوبر کی اٹھنا تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کچھ شب پودے اور لکی پلانٹس کے بارے میں پرکریتی میں بہت سے پودوں کو لکی بہت سے پودوں کو ان لکی مانا گیا ہے گروہ کرنا اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن کیا سکتا ہوں کی سائنٹیفک ریزن تھا ایسے جو بھی پلانٹس تھے جو کی گھر کی بانڈری وال کو خراب کر سکتے تھے جن کی روٹس بہت بڑی رہتی تھی اور بہت جلدی سے گروہ کرتے تھے تو ایسے سبھی پودے جن کے بیچ میں کانٹے رہتے تھے جو کی ہاتھ میں لگ سکتے تھے یا پھر جن کی لیوز کو نگلنے سے پرابلم ہو سکتی تھی تو ایسے سبھی پودوں کو اشب کہا گیا ہے جو کی ان لکی مانا گیا ہے ادھارن کے طور پر بات کروں اس طرح سے دیکھیں یہ برگد کے پودے کا جو روٹ سٹرکچر ہے یہ بہت سٹرونگ رہتا ہے تو اگر آپ ان کو بانڈری وال کے آس پاس گروہ کریں گے تو بہت اس میں ان کی جڑوں میں شکتی رہتی ہے یہ بانڈری وال کو نقصان دے سکتی ہیں اس طرح سے اگر آپ املی کے پودے کی بات کریں اس کو بھی اشب مانا جاتا ہے ریزن یہ رہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو کہہ سکتے ہیں دوسرے سبھی پودوں کے کارڈنگ کاربن ڈیوکسائیڈ جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے جو کی انسانوں کے لیے ہانی کارک رہتی ہے اور دوسرا اس کی بھی جو روٹس ہیں وہ بہت سٹرونگ رہتی ہیں اسی طرح سے بہت سے کانٹے دار پودے ہیں جن کی پتیوں میں کانٹے رہتے ہیں جو ہاتھ میں لگ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں بہت سے ایسے پودے جن کی پتیا زہریلی رہتی ہیں جن کی لیوز کو نگلنے سے ڈائیڈیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر سٹمک پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسے سبھی پودوں کو انلکی کہا گیا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم لکی پلانٹس کے بارے میں بات کریں گے لکی پلانٹس ایسے پودے جن کی لیوز میں سٹمز میں یا پھر اس طرح سے جو فلاز رہتے ہیں سبھی کے اندر بہت میڈیشنل پروپٹیز رہتی ہیں دوسری طرف ان پودوں کو لگانے سے پوزیٹیو انرجی ملتی ہے یا پھر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوا کو شد کرتے ہیں تو اس طرح کے جو بھی پلانٹس رہتے ہیں یہ سبھی کے سبھی لکی پلانٹس رہتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو پلانٹ ہے لکی پلانٹس کی لسٹ میں اس طرح سے یہ ہر سنگار کا پولا ہے ہر سنگار پری جات انڈین کورل جیسمن یا کچھ اس کو نائٹ جیسمن بھی بولتے ہیں خوشبودار فلارنگ پلانٹ رہتا ہے اور بہت خوبصورت سے اس موسم میں جو فلارز ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے تو اس کی بہت سی میڈیشنل پروپٹیز ہیں اس کی لیوز اس کی سٹیمز یا اس کی روٹس سب ہی جو چیزیں ہیں وہ میڈیشن بنانے میں یوز ہوتی ہیں اس لیے یہ بیسٹ آپشن ہے اور لکی پلانٹ ہے تو اس کو آپ ایزلی گملے میں گروہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو گروہ کرنا ہے اس کے اوپر میری ایک کمپلیٹ ویڈیو ایولیبل ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لی جگہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی اس کے بعد نمبر دو پر اگر بات کریں تو نمبر دو پر ہے میرا یہ کپور کا پودا یا کیمفر ٹری کیمفر ٹری کپور کا پودا بلکل شب پودا ہے لکی پلانٹ ہے اس کو گھر میں گروہ کرنا بہت اچھا رہتا ہے ایک تو یہ سبھی طرح کی نیگٹیو انرجز کو دور رکھتا ہے دوسرا سبھی طرح کے انسیکٹ یا پیسٹ کو دور رکھتا ہے اور تیسرا اس کی سبھی جو لیوز ہیں یا پھر اس کی سٹیمز ہیں اس سے جو کہہ سکتا ہوں کی کپور کو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس لیے یہ بہت لکی پلانٹ ہے حالکہ یہ پلانٹ نسلس پر ایزلی ایولیبل نہیں رہتا تھوڑا سا کم دکھائی دیتا ہے اور کپور کے پودے کو لے کر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی اس کی کیئر کو لے کر ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کی جو لیوز ہیں اس کو کٹ کیا تھا اس کے بعد اس کی یہ آپ نیو گروت نوٹیس کریں گے تو اس کی جو سٹیمز ہیں تھوڑی بڑی بڑی تھی میں نے اس کی ہارڈ پروننگ کی تھی ونٹر سیزن ان پودوں کا ریسٹ یا دورمنسی کا سمیہ رہتا ہے اگر آپ کو ابھی بھی سردی سے کچھ پہلے یہ پودے مل جائیں اپنے ایریا میں تو ان پلانٹس کو ضرور گروہ کیجئے پھر نمبر تین پر ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا نیم کا پیڑ یا نیم کا پودا نیم کا پودا بھی جو ہے یہ عوشدیے گھنوں سے بھرپور ہے اور اس کی جو پتیاں ان کو جلا کر آپ ان کے آس پاس جو بھی گھر کے آس پاس جو مچھ رہتے ہیں مکھی رہتے ہیں ان کو دور بھگایا جا سکتا ہے دوسرا اس کی سبھی کی سبھی پتیاں میڈیسنل بینیفٹس کو لیے رہتی ہیں اس کی جو سٹیمز ہیں وہ میڈیسنل بینیفٹس کو لیے رہتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی آپشن ہے بیسٹ آپشن ہے گارڈن میں گھر کرنے کے لیے اس کو آپ گملے میں جگہ دیجئے بہت سندر پودا ہے نمبر چار پر ہے ایلو ویرہ پلانٹ ایلو ویرہ کا پودا جو رہتا ہے یہ بہت ایزلی نرسز پر ایبلیبل رہتا ہے اور یہ بھی عوشدیوں گنوں سے بھرپور ہے اس کو گھر کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس کی کیر کو لے کر فٹلائزر کو لے کر میری کمپلیٹ ویڈیو ایبلیبل ہے تو اس کے ایک ہی پودے میں سے بہت سے نئے پودے جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم گروہ کرتے رہتے ہیں اب ان پلانٹس کو سیپلیٹ کر کے اس پلانٹ کو گروہ کیجئے گا اس کے بعد اگلا جو پلانٹ ہے دوستو یہ ہمارا شمی کا پودا ہے شمی ٹری ہے اس کو شمی بولتے ہیں حالکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ویر ترو کا پودا ہے یہ شمی کا اوریجنل پلانٹ نہیں ہے لیکن نرسز پر جب بھی آپ جاتے ہیں آپ کو یہی پلانٹ سیم پلانٹ شمی کا پودا کہہ کر دیا جاتا ہے اور میں بھی اس کو شمی کا پودا مان کر ہی لے کر رہا تھا لیکن کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر بھی کی تھی کہ اس اصلی اور نقلی شمی یا یہ جو ویر ترو کا پودا رہتا ہے اس کی کس طرح سے پہچان کی جاتی ہے تو اگر آپ کو اوریجنل شمی کا پلانٹ نرسز پر دکھائی دے اس کو آپ گروہ کیجئے اس کے جو فلارز رہتے ہیں اس کی سٹیمز ہیں یا پھر اس کی لیوز ہیں وہ سب ہی بہت لکی رہتی ہیں شب رہتی ہیں اور اس کے فلارز بھگوان جی کو چڑھائے بھی جاتے ہیں اگلا جو یہ پودا ہے دوستو یہ ہمارا تلسی جی کا پودا ہے تلسی کے پودے سے تو آپ حلقی بھلی بھانتی واقف ہوں گے اس پودے کو ہر گھر میں گروہ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت سی میڈیسنل پروپٹیز ہیں دوسرا اس کی لیوز کا سیون تب بھی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے کھانسی جکام بکھار اس طرح کی سبھی بیماریوں کا علاج اس کی پتیوں سے کیا جاتا ہے تو لکی پلانٹ ہے اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے بہت اچھا شب پودا رہتا ہے اس کے اوپر بھی میری کمپلیٹ کیئر کو لے کر ویڈیوز جو ہیں وہ ایولیبل ہیں نیکس جو یہ پلانٹ ہے دوستو اس کو اپراجیتہ بولتے ہیں اپراجیتہ کی یہ جو بیل ہے یہ بہت آسانی سے گروہ کر جاتی ہے اب راجیتہ میں دوسری جو خاص بات ہے اس میں آپ کو بہت سے جو کلر اپشنز ہیں یہ بھی دکھائی دیں گے یہ دیکھیں یہ میری وائٹ کلر کی پلانٹ ہے یہ وائٹ بیل ہے اور اس میں جو بیج ہیں وہ تیار ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس پودے کے بیس میں آپ کو یہاں سے نظر آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر جو فلیاں ہیں یہ بیج ہیں یہ ریڈی ہوتے ہیں جب یہ بیج مچور ہوتے ہیں تب ان کو گروہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت شب پودا ہے لکی پلانٹ ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ میرا ایک اور اپراجتہ کا بہت پودا ہے اس کو بلو کلر کی اپراجتہ بولتے ہیں بلو پی بولتے ہیں بٹر فلائی بھی بولتے ہیں اس پودے کو اس کی میں نے ہارڈ پروننگ کی تھی اس کی جو سٹیمز ہیں بہت لیگی سی ہو گئی تھی بہت بڑی بڑی ہو گئی تھی اور لیوز میں تھوڑا سا تیہ سکتا ہوں کی فنگس کریٹ ہوا تھا تو میں نے اس پلانٹ کی ہارڈ پروننگ کی تھی اس کے بعد یہ دیکھی یہ ریزلٹ ہے اس کی جو نئی گروہ تھا وہ نکلنا سٹارٹ ہوئی ہے اور جو اس کے اوپر سیڈز بنتے ہیں اس طرح سے یہ سیڈز خود با خود ہی نکل کر اس گملے میں گر گئے تھے اور یہاں سے اس کے نئے پودے ریڈی ہونا سٹارٹ ہوئے تو یہاں سے آپ آئیڈیا لگا لیجی یہ پلانٹ کتنا ایزی ٹو گروہ ہے اور دوسرا لکی ہے میڈیسنل بینیفٹس سے بھرپور ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں اسی طرح سے اگلا جو یہ پودا ہے اس کو کڑی لیف مٹھا نیم یا پھر کڑی پتہ بولتے ہیں یہ کڑی پتے کا پودا ہے بہت ایزی ٹو گروہ رہتا ہے اس کو بھی آپ ایزلی گملے میں مٹی میں زمین میں سب طرح سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے بھی بہت سے میڈیسنل بینیفٹس رہتے ہیں اور دوسرا کہہ سکتا ہوں یہ جو پودے رہتے ہیں یہ ہوا کو شد بھی کرتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشنز ہیں ان کو آپ گھر آنگن میں گروہ کیجئے بہت اچھا جو ریزلٹ ہے آپ کو ملے گا نیکس جو پلانٹ ہے دوستو میری یہ پان کی بیل ہے پان کی بیل میں بہت سی ورائٹیز رہتی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کچھ دن پہلے کس طرح سے اس کو اس طرح سے موستک پر گروہ کرنا ہے کس طرح سے اس کو موستک پر چڑھایا جا سکتا ہے تو یہ دیکھئے اس دن کے بعد سے اس کی جو نئی گروہ تھے وہ نکل کر آئی ہے یہاں پر دیکھئے آپ کو اس کی جو نئی شوٹ ہے وہ دکھائی دے گی پان کی بیل پر بھی میری دو ویڈیوز یوٹیوب پر ایویلیبل ہیں ایک تو اس کی نئے پودے کو مٹی میں کس طرح سے گروہ کیا جائے اس کو لے کر اس کی کیر کو لے کر دوسرا اس طرح سے جب اس کے پودے ریڈی ہونے لگیں اس کو کس طرح سے موستک پر جڑھایا جائے اور اس کے بعد کون سا فٹلائزر فیڈ کیا جائے تو ان دونوں ویڈیوز کا جو لنک ہے یہ دسکرپشن باکس میں دے دوں گا یہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا نیکس جو پلانٹ ہے دوستو یہ ایک انڈور ائر پیوری فرر پلانٹ ہے جس کو میں نے اپنی اس لسٹ میں کاؤنٹ کیا ہے حالانکہ انڈور میں بہت سے ائر پیوری فرر پلانٹس رہتے ہیں لیکن یہ جو پودا ہے یہ بہت ہی خاص ہے تو یہ بہت جڑا خوبصورت اس طرح سے دیکھیں اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نکل کر آتی ہے اس میں اس طرح سے جو بی بی پلانٹس ہیں یا رنرز ہیں وہ گروہ کرتے ہیں تو یہ بہت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں انڈور میں ائر پیوری فرر پلانٹ ہے جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی وہ سب یہ کنزیوم کر لیتا ہے اس پودے کو سپائیڈر پلانٹ بولتے ہیں اور سپائیڈر پلانٹ پر میری ویڈیوز آلریڈی ایویلیبل ہیں اس کی گروئنگ سے لے کر اس کی کس طرح سے پرابلگیشن کرنی ہے اور کیسے فرٹلائز کرنا ہے تو اس پودے کو برائٹ لائٹ ایریا میں گروہ کیجئے آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا ایسے ہی اور بھی بہت سے پودے ہیں جن کو آپ اس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں ایسے ہی دواف اریقہ پام یا پھر اس طرح سے جو ٹیبل پام یا پادر پام رہتا ہے یہ بھی ایک خاص آپشن رہتی ہے اس کو بھی آپ گروہ کیجئے لکی پلانٹ ہے شب پودا مانا جاتا ہے گھر کے اندر گروہ کرنا اور اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ زیزی پلانٹ رہتا ہے یہ بھی ائر پیوری فر پلانٹ ہے تو اس طرح سے بہت سے پلانٹس رہتے ہیں جن کو میں کوش کروں گا اپنے کسی اور ویڈیو میں نیکس ٹائم شیئر کروں تو بہت دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر